السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے اور آج کا ٹیننگ سیشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور ٹیننگ سیشن کو آپ فولو بھی کیا کریں ری ایکٹ مست ہیں ری ایکٹ لازمی کیا کریں فولو کیا کریں ہال لیڈرز کو ہال لیڈرز کی ٹیننگ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو آپ کو لازمی ملتا ہے اور اگین ٹیننگ سیشن کو آپ نیچس اپنے گرپوں تک لازمی لے کر جائیں تاکہ آپ کے ٹیم میں بھی کوئی سیکھیں اور اس کام کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی گرپ میں آگے دو سو ممبر ہیں اور آپ ٹیننگ شیئر کرتے ہیں تو اس میں ایک ممبر ایسا ہے جو آپ کی ٹیننگ کو سنتا ہے شیئر کرتا ہے اور وہ اس سے کچھ فائدہ لے لیتا ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو اپنی ویکنگ کو انجوائے کریں گے اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو اپنے انٹرو کروا دیتیوں میں سب سے میں ایک فائدہ رجیوئرین ایوریون کیسے ہیں اور ایوریون کیسے ہیں ایوریون کیسے ہیں ایوریون کیسے ہیں ایک سال ہونے والا ہے تقریباً ایک سال ہو چکا ہے میرے ایکسپریرین سے الحمدللہ بہت دست ہے آج کا تیننگ سیشن یہ تھا کہ آنے آنے والے کلائنٹس کو کسٹمرز کو پروسپیکٹ کو میمبرز کو ہم نے کس طرح سے deal کرنا ہے اور ان کی جو اٹینشن ہے وہ کس طرح سے سیکھ کرنا ہے میرے کس طرح سے ان کو اپنے ورک کی طرف لے کے آنا ہے اور کس طرح سے ان کو ڈیٹیلز پروائیڈ کرنے ہیں انٹرسٹڈ طریقے سے کہ وہ خود انٹرسٹ لے ہمارے کام میں یا خود اس طرف آنا چاہیں تو سب سے پہلے کچھ رولز ہوتے ہیں کہ کچھ طریقہ کار ہوتا ہے جس کو ہمیں فولو کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری ورکنگ پروفیشنل نظر آئے اور لوگ ہمارے کام کی طرف ہمارے بزنس کی طرف آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہو ایسا جی دیٹی میمبرز آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہم کوئی چھوٹی سی بھی ہمیں جوب چاہیے ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے پہلے اپنا پروپرلی انٹرڈکشن کرواتے ہیں پروپرلی ہمارا انٹرڈکشن کرواتے ہیں جا کے ہمیں وہ کہلے کہ زیادہ زیادہ چالیس پچاس ساہر والی ایمین کے پچیس ساہر والی نوکری ملتے ہیں مینز کے پہلے ہمارا پروپرلی انٹرڈکشن کرواتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو بندہ جس کو ہم اس جوب کے لیے اس پوسٹ کے لیے جو ہے ہائر کر رہے ہیں یا اس پوسٹ کے لیے ہم اس کو جوب دے رہے ہیں کیا وہ اس قابل بھی ہے یا وہ اس چیز کو سنبھالنے کے لائک ہے یا وہ کل کو منیج کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا مینز کے وہ ہماری ابیلیٹی چیک کرتے ہیں مینز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ کل کو اس چیز کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے یا نہیں یہاں پہ ترقی کر سکتا ہے یا نہیں تو مینز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہم جوب کے لیے انٹرڈکشن کرواتے ہیں پہلے سب سے بہلے ہمارا انٹرڈکشن کرواتے ہیں اس سے پہلے تم نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا یا آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے ہم ڈریکٹلی اس کو دھڑا دھڑا دھڑیٹیلز پروائیڈ کرنا ہم نہ اس سے نمبر سیف کرواتے ہیں نہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹیکٹ سیف کر لے ہم ان کا انٹرویو لیتے ہی نہیں جو کہ سٹارٹ میں ہی ہم بہت بڑی مسٹیک کر دیتے جو کہہ لے کہ ہمارا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہی ہم گڑ بڑ کر دیتے ہیں وہ ہی سے ہماری گلتی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو دیکھیں جب سٹارٹ میں ہم نے ایک کام کو غلط کر دیا تو کیا اس کا انجام بہتر ہوگا ہرکیس نہیں ہوگا وہ اٹومیٹکلی اس کا انجام بھی بھی ہوگا جیسے ہم نے سٹارٹ کی منز کے خراب ہی ہوگا تو یہ سوچیں کہ اگر ہم تیس چالیس پین تیس ہزار کی جوب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں تو یہ تو پھر لاکھوں کا بزنس ہے تو پھر وہ بزنس سے جہاں سے ہم جتنا چاہے کام آ سکتے تو آنے والے نے پروسپیکٹ کو ہم کیوں نہیں ان سے انٹرویو لیتے ہیں ہم کیوں نہیں ان کا مقصد پوچھتے ہیں جوائن کرنے کا یا ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ نے اتنی دور سے سوشل میڈیا فیس بوک پتہ نہیں کہا کہاں سے وہ دھکے کھا گیا ہے ٹک ٹک سی ایون کے کہیں سے بھی اگر آپ کا نمبر لے کے وہ آئے ہیں اتنی دور سے کیوں آئے ہیں آپ کو سٹارٹ کرنے کے کوئی تو ریزن ہوگا وہ ریزن آپ نے لازمی پوچھنا ہوتا ہے اور وہ پھر ان کا کیا ہوتا ہے ویک پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے لئے وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو پکر کہ آپ ان کو اپنے ساتھ جوائن کروا سکتے ہیں اب ہمارے پاس کلائنٹ آگیا ہم نے پروپر لے انٹرویو لے لیا ان سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے کوالیفیکشن، ایج، ایکسپیرینس اور ایون کے ایپی پوچھ لیا ان کا نیو بزنس کو سٹارٹ کرنے کے ریزن کیا ہے اس سے پہلے وہ کہاں پہ وہ کھاں پہ جوائے ہیں ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے اگر تو ان کا ایکسپیرینس ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بھی ہے تو انشاءاللہ میں ہم آپ کو سکھائیں گے ہم آپ کو اسکابل بنائیں گے کہ آپ یہاں پہ منتھلی لکھوں میں ارنگ کر سکیں بسٹر فال آپ کو سیکھنا پڑے گا لرنگ کی طرف آنا پڑے گا کہ ان کوئی طرف روز校 واپس کریں تو نچے پاسر کوشکی اوپس کریں میرے میک اوپس کریں کوشکی ہو کہ صحت سوی پاڑے گے تو اپنے خرچے جو کے ساتھidamente اور جہاں اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے ہمارے زیادہ اے پر اپنے خرچوں کو جانا سکا ہوں یہ اس کا ویق πوائنٹ ہے کہ وہ اپنے ڈیوٹ و اپنے انجoiمنٹ کے لئے جو ہے چیز کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو وائد کر سکتے ہیں یا ہاؤس وائفز کے یہ ہی ہوتے کہ میں بچوں کے بہتر فیوچر دینا چاہتی ہوں میں ہس بین کو سفورٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کے ایک اچھا لائف سٹائم دی جائے ان کی اچھا ان کی ادوکیشن بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں یہ لوگوں کے weak points ہوتے ہیں جو کہ ہر انسان کا الگ ہوتا ہے ہر انسان مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان جب بات کرنا سٹارٹ کرتا ہے اس کے بات کے سٹارٹ میں ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس وجہ سے کس ریزن سے ہیں کون سی اسی بیس ہے جس وجہ سے یہ آن لائن بزنس کی طرف آیا ہے مجبور ہو گئے ہیں کس وجہ سے اس نے آن لائن ارنی کو سٹارٹ کی ایک شوک کی وجہ سے بہتر سے لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اب انٹرویو ہو گیا آپ کو جو ہے weak point پتا چل گیا آپ نے اس weak point کی بنیاد پر لوگوں کو گائیڈ بھی کر دیا لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں رہی تھڈی ہوتے ہیں کہ ہم فوراں سے جوائن نہیں کرتے ہیں پھر ان کو جو ہے trust issues ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ فوراں سے جوائن نہیں کرتے ان کو time چاہیے ہوتے ہیں دیکھیں میں ایک سیمپل سی مسال میں اپنی ٹیم کے ساتھ بھی ایک ساری antives یہی ہوتے ہیں کہ ہاں پڑھنا ہم اپنے siblings کی بات کر لیتے ہیں بہن بھئی ہم اگر جسی کو قرصہ بھی دے رہی تھے نا ان سے کہتے ہیں بھئی بھئی اس طرح کرو کہ مجھے نہ چار پانچ دنوں کے لیے سو پچاس یا دو سو ایمین کے پانچ سو ادھار دے تو وہ بھی یہ کہ میں نے دوو بات ہم نے مجھے بات باپس کرنا ہے ہماری اپنی فیمیلی میں trust issues ہوتے ہیں تو ہم کس طرح ایک بندے سے ایک ایسا پرسن جو ادر سوشل میڈیا ایپ سے آ رہا ہے پلیٹ فرم سے آ رہا ہے اور وہ ہمیں جانتا ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں کہاں سے ہیں اور کب سی ورک کر رہے ہیں ریال بھی ہے سکیم ہے فیک ہے کیا ہے ٹھیک ہے اس کو نہیں پتا تو وہ کس طرح سے 800 کی انویسٹمنٹ ہمارا ساتھ ہیں 800 کی جو ہے جو ہے جوائننگ فی ہمیں پی کر سکتے ہیں ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا 100 پرسنٹ میں سے 90 پرسنٹ یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پرسنٹ کبھی بھی آپ کے ساتھ فوراں سے جوائن نہیں ہوگا 90 پرسنٹ ایون کہ مجھے یہاں پر ورکنگ کرتے ہیں تو اتنا ٹائم ہو گیا میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ابھی تک جتنی بھی جوائننگ سائیں گے نا ان میں سے کوئی ہوگی جو فوراں سے جوائننگ ہو جاتی ہیں موسٹی لوگ ٹائم لیتے ہیں ٹھیک ہے موسٹی لوگ ٹائم مانگتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کے کام ڈیل بھی ہے یا نہیں اور یہ کام کا ڈیل اور فیکہ کیسے بتا چلتا ہے میں آپ کو نیکس ٹوائس نوٹ میں بتاتے ہوں پھر حال یہ بات کمٹیٹ کرتے ہیں کہ ہماری کنورسیشن یہی ہو رہی ہوتے ہیں کہ بھئی لوگ آتے ہیں لیکن فوراں سے جوائن نہیں کرتے ہیں اب فوراں سے کوئی بھی جوائن نہیں کرتا ان کو ان کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو ٹائم کس طرح سے دینا ہے اب آپ نے ڈیٹیلز پروائیڈ کر دی پروپرلی ڈیٹیلز پروائیڈ کر دی ایج اور ایوریٹن بتا دی ان کا ہر کوسن چھوٹا چھوٹا کوسن بھی کلیر کر دی لیکن پھر بھی وہ آ کے اس بات پہ رک جائیں گے ان کے انڈ پہ چار ریزن سوری تین ریزن ہوتے ہیں جوائن نہ کرنے کے فرسٹ جو ہے میرے پاس انویسمنٹ نہیں ہے سیکنڈ میرا ایزی بیسر کا مسئلہ ہے تھرد جو ہے میں اپنے گھر والا سے پوچھ کے بتاؤں گا یہ وہ انڈالڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ریزن بنا کے لوگ جو ہے کہہ دیتے کہ بھی میں آپ کے ساتھ بعد میں کانٹیکٹ کرتی ہوں ابھی میرے ایگزیم سے ہیں بہت سے ریزن بتا دیتے ہیں کہ ابھی میں جوائن نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد جوائن کروں گا جب وہ کہہ دیتا ہے نا کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلد جوائن کروں گا اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے لیکن ابھی اس کو آپ پر ٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کا یہ والا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ نے ٹرسٹ بیلٹ کرنا چاہتا ہے اب وہ ٹرسٹ کس طرح سے بیلٹ کرنا ہے کہ آپ نے فرسٹ و فال تو سٹارٹ میں نے کیا آپ دا ہے کہ آپ نے انٹرویو لینا ہے نمبر دونوں طرف سے سیو ہونا چاہیے آپ نے بھی سیو کرنا ہے بہت اچھی بات ہوگی اب آپ کے پاس مین ہتھیار ہے آپ کا کہلیں کہ سٹیٹس اینڈ ادھر بروڈکاسٹ دو چیزیں آپ کے پاس ایسی ہیں جن پہ آپ ڈیلی بسنس پہ ورکنگ کر کے اپنے ساتھ بہت سے کلائنٹس کو جوائن کروا سکتے ہیں اب آپ نے ٹیٹیلز بھی پروائیڈ کر دی ان کے کچھ ریزنز ہے جس وجہ سے فوراں سے جوائن نہیں ہو رہے لیکن اب آپ نے اپنی بزنس کی مارکٹنگ کرنی ہے through your status اپنی status کے through اور اپنی بروڈکاسٹ کے اب بروڈکاسٹ اور status پہ آپ نے کیا چیزیں جو ہے اپ ڈیٹ کرنی ہے اب میں یہاں پہ ہرگز بھی نہیں بولوں گی کہ آپ اپنی personal life کو بالکل ہی چھوڑ دے اور اپنی جو ایک ایسی چیز کو آپ کو خوشی دے رہی ہے جو ہے happiness آپ کے آپ اس چیز کو چھوڑ دے بلکل بھی status اس چیز سے related نہیں لگائیں نہیں لگائیں آپ ٹھیک ہے لیکن اپنے کام آپ کو اپنے بزنس کو پرائیورٹی دیں اپنے بزنس کو پہلے رکھیں کہتے ہیں نا first آپ کا بزنس then جو ہے جو مرزی لگائیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرزی ہے آپ نے اب ڈیلی بزنس پہ status لازمی اپ ڈیٹ کرنا ہے ایک دن بھی اگر آپ status نہیں نہ لگاتے جو person آپ کی contact list میں ایڈو اس لگے کہ بھئی یہ سکیمر تھا اور اس نے status نہیں لگائے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو بزنس ہے وہ ٹھپ ہو گیا وہ بند ہو گیا اور وہ بھاگ گیا ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں کو تو ایک چھوٹا سی ریزن چاہیے ہوتا ہے کہ لیں کہ وہاں پہلانے کے لیے یا ایک خبر ایسی پہلانے کے لیے جو کبھی ہوئی نہیں ہوتی اپنے بزنس کو پرائیورٹی دیں اب بزنس کو کس طرح سے پرائیورٹی دیں کہ اس گروپ میں اسی گروپ کی بات کر لیتے اس گروپ میں چاہے ایڈمین کتنا بھی بزی کیوں نہ ہو کوئی نا کوئی ڈمین یہاں پہ کچھ نا کچھ شیئر کرتا ہے کیوں آپ کی سہولت کے لیے آپ کی بہتری کے لیے آپ کی پروکرس کے لیے کہ آپ لوگ اس جیز کو بھی اپ ڈیٹ کریں لیکن مجھے لوگوں کے محنس سمجھ گئے تو لوگوں کہتے ہیں میرے تو رشتہدار ہیں وہ وہ سٹیٹس دیکھ لیں گے یا میری تو فرنڈز ہیں وہ مجھے دیموٹیویٹ کریں گے میں سٹیٹس نہیں رکا سکتے تو بھئی آپ لوگوں کو ورشاپ کی طرح سے اتنی زبردست ہو چیز پروائیڈ کی گئے کہ آپ لوگوں کو ہائیڈ کر دیں مجھ شکر میں ہیں میرے ساتھ کوئی بھی ڈائریکٹ جوائنگ ہوتی ہے تو میں ان سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ آپ کو جو آپ کی کنٹیک لیس پر کتنے لوگ ہیں وہ آگے بتاتے ہیں کہ تیس ہے چالیس ہیں جتنے بھی ہیں میں ان سے پوچھتی ہوں کہ ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں ایک ہوں کہ آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں تو وہ جو مجھے کہ اگر وہ مجھے کہیں کہ یہ سارے ہی ساتھوات کرنے والے ہیں یا مجھے ساتھ نہیں دیں میں انہوں نے کہتا ہوں کہ آپ سب کو ہائیڈ کر دیں ان سب کو ہائیڈ کر دیں اور اپنی کنٹیک لیس تعریز کریں اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے بزنس کا اپنے کام کا حصہ بنائیں یہاں پر میرا 4400 plus کا نیٹ وک ہے اور اس 4300 کے نیٹ وک میں میرا فرنڈ کوئی میرا کزن جو ہے۔ jadiے کوئی بھی میرے ساتھ جوئی ڈائیں۔ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جتنے بھی persons ہیں یا موجود سوشل میڈیЯ پیٹ فوم سے ایک دلاغی ایپس کے تھوڑھے ہیں اور میرے ساتھ جوئی ہیں۔ مرے دریکٹ جوئی ایسا جوائنگ سوائے ہیں۔ جتنی بھی یہ ٹیم ہے یہ سادھی وہ میرے ساتھ ہائیں، میرے کوئی بھی فرنڈ ہیں وہ میرے ساتھ جوئی ہیں کہ جو ہے فلاہ بندی کو اگر میں اپنے ساتھ جوائن کروا لے تو میرا تو بزنس ٹاپ کے چلا جائے گا میرا تو بزنس ایسا رن کرے گا کہ کوئی اس طرح سے جو چلائی نہیں سکتا نہیں میں اپنے آپ پر حقین رکھتے کیونکہ میں جتنی خود کے ساتھ سنسیر ہونا میرے ساتھ کوئی بھی اتنا سنسیر نہیں ہے اگر میں یہ سوچ کے اپنے کام کو جو ہے تھوڑی تیر کے لیے تھوڑی ٹائم کے لیے سٹاک کر جائے گا کہ میرے پاس کوئی ایسا پرسن آئے گا جو میرے بزنس کو بھلندیوں تک لے جائے گا یا مجھے سیون سٹار ایٹ سٹار نائن سٹار تک لے کے جائے گا تو ایسا کوئی بھی پرسن میرے بزنس میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں وہ واحد پرسن ہوں جو اپنے بزنس کو آ کے لے کے جا سکتی ہوں میں وہ واحد پرسن ہوں جو اپنے لیے سنسیر ہوں میں وہ واحد پرسن ہوں جو چاہتی ہوں کہ میں کامیاب ہو جاؤں ٹھیک ہے یا کہہ لیں کہ یہاں پر اونلین فیلڈ میں نیٹ وک مارکٹنگ میں آپ کے اپلائنر جو ہے وہ آپ کے ساتھ سنسیر ہوتا ہے اور کئی بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہے ایسا جی بات ہو رہی تھی بروڈکاسٹ اور سٹیٹس کی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیلی بیسلس پر کم از کم بھی آپ کے چار سے پانچ سٹیٹس اب آپ کے لازمی اپڈیٹ ہونے چاہیے چار سے پانچ سٹیٹس اب کس طرح سے ہونے چاہیے اس میں جوائننگ بھی ہونے چاہیے اس میں موٹیویشن بھی ہونے چاہیے اس میں آپ کے سسٹم سے ریلیٹڈ آپ کی بزنس سے ریلیٹڈ آپ کی کمپنی سے ریلیٹڈ ایک آج پوست امیج یا ویڈیو لازمی ہونے چاہیے تاکہ جو بھی کلائنٹ آپ کی کنٹیک لس میں ایڈ ہوئے اسے تھوڑی بات انفرمیشن دیلی بزنس پر آپ کے سٹیٹس سے ملتی رہے اب آپ کی ورکنگ کے سٹیٹس ہوگئے اب آپ اپنے ورکنگ کے سٹیٹس سے ہٹ کے بھرزی لگائیں اپنے جو ہے انجوائیمنٹ کی چیزیں لگائیں اپنی پرسنل ویڈیو لگائیں جو آپ کا دلکتہ لگائیں لیکن آپ نے پہلے اپنی بزنس کو پرموٹ کرنا ہے تاکہ پتا چلے ہاں بھئی یہ بندہ ہے بندی ریل ورک کر رہے گا اور دلی بزنس پر اس کو ارنگ کر رہی ہے چاہیے وہ آپ کی پلائنر کی ارنگ ہے سینئر کی ارنگ ہے آپ کی ٹی پیمنٹ نہیں ہے ان کا ایزی پیسہ نہیں ہے ان کے فیملی میں شادی ہے ان کی فیملی کے گہدرنگ ہے یا ان کے ایگزیمس ہے یسی لوگوں کو ڈیلی بسنس پر ایک عادہ آپ پوسٹ شیئر کریں گے ایک عادہ امیج شیئر کریں گا تو اسے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ اسی سے اٹریکٹ ہوگا کہ ہاں بھیک یہ تو واقعی میرے ایک بزنس کر رہی ہے یا ریال ارنگ کر رہی ہے اور یہ بندی ہزاروں میں کمہ رہی ہے یا یہ بندہ ہزاروں میں کمہ رہی ہے تو میں کیوں نہیں کمہ سکتی یا کم آ سکتا وہ اس چیز سے بہت زیادہ فریکٹ ہوتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیئنس ہے میرے پاس بہت سے ایسی جو میں نے بتایا کہ آپ 100% میں سے 90% ایسے لوگ ہوتے جو فوراں جوائن نہیں ہوتے اور آپ نے یہ توقع رکھنی بھی نہیں ہے کہ وہ پرسن میرے ساتھ فوراں سے جوائن ہوگا اور اب یہ 90% مطلب کیسے جوائن ہوتے کہ آپ کی بروڈکاسٹ سے اور آپ کی سٹیٹس سے جوائن ہوتے تو آپ یقینی ایک اچھا نیٹوک بنا لیں گے لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا گوڑ ٹنگز تیک ٹائم اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج نیٹوک مارکنگ سٹارٹ کی اور آپ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کا نیٹوک آج ہی بن جائے گا ایسا ہرگیز بھی پوسیبل ہے یہاں پر بہت بڑے لیڈرز ہیں بڑے بڑے لیڈرز ہیں ایونکہ اکرہ کی مثال لینے آپ لوگ جسے ایک مہینے میں صرف دو لوگوں کو جائے گا اور آج ماشاء اللہ وہ اتنی اچھی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کے لیڈر کی مثال ہیں اور اور بہت سے لیڈرز ہیں شاید یہاں پر میں نام منشن کر سکتی ہوں سرحادی ہے سرمجید ہے سرطنویر جو ہیں وہ ہیں یہاں پر بہت سے فیمیل لیڈرز ہیں جن کی آپ مسال دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پہلے دن میں ہزاروں لاکھوں کا نیٹوک نہیں بنانا لیا تھا لیکن آج یہ بہت اچھی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں یہ آج بہت اچھے نیٹوک کو لیڈ کر رہے ہیں کیسے سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اپنے ہارڈ ورک کے ساتھ تو آپ نے کبھی بھی first of all to demotivate نہیں ہونا ہاں جی تو میں بات کر رہی تھی first of all to آپ نے کبھی بھی demotivate نہیں ہونا کیونکہ یہ وہ پائنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب demotivate ہو جاتے ہیں تو آپ کی ورکنگ سلو ہو جاتے ہیں آپ یہ سوچنے شروع کر دیتے ہیں میں تو اتنے ٹائم سے محنت کر رہی ہوں مجھے ریزرٹس نہیں مل رہے یا میری ٹین گروہ نہیں کر رہی یا مجھے earning نہیں آ رہی میرا ٹریویو وہی پہ سٹوپ ہو چکا ہے یہ جو demotivate demotivation ہوتے ہیں یہ آپ کو بہت پیچھے لے کے جاتے ہیں آپ نے کبھی بھی demotivate نہیں ہونا آپ نے ہمیشہ motivation لینی ہے اپنے حالات سے آپ نے ہمیشہ motivation لینی ہے اس پوائنٹ سے اس مقصد سے جس واجہ سے آپ نے آپ نے ہمیشہ موٹیویشن لینی ہے اپنے لیے آپ نے کیوں ان لینی بزنس کو سٹاٹ کیا تھا کون سی ایسا ریزن تھا یا بیسیک وجہ جس واجہ سے آپ نے ان لین بزنس کو سٹاٹ کیا تو جب آپ وہ سوچیں گے تو آپ کو خود ہی حساس ہوگا کہ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ابھی بگڑا میرے محنت بہت زیادہ لیکن مجھے اس طرح سے آؤٹپورٹ نہیں مل رہا مجھے ریزرٹس نہیں مل رہا لیکن انشاءاللہ محنت اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود دیتے اگر آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا 100% دے رہی ہوں لیکن مجھے اسی حساس سے ریزلٹ نہیں ملے تو انشاءاللہ آپ کو وہ ریزلٹ ملے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کو بہت اچھا نیٹ فک ملے گا آپ کی اچھی ٹیم ہوگی آپ کو نون ورکنگ انکام مانا سٹاٹ ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ محنت تو کریں شرط یہ ہے کہ آپ سٹاٹ تو کریں شرط یہ ہے کہ آپ پوزٹیو رہے ہیں کبھی بھی نیگٹیو نہیں ہو نیگٹیویٹی اور جب انسان دی موٹیوییٹ ہونا سٹاٹ ہو جاتا ہے تو اس کا کام جب وہ دک جاتا ہے یا کہلیں کہ وہ سلو ہو جاتا ہے اور وہ اس حساس سے بلکی نہیں کرواتا اس سے لگتا ہے کہ بھئی ہر چیز ختم ہو گئی ہے یا مزید کہ دی موٹیویٹ ہم پتہ کان سے ہوتے گیرنٹی دیتے ہیں اس کے ایکسپیرینس اس کا بات کے نکہ طریقہ اس کی جو ہے کمیونکیشن سکیل وہ آپ سے بہتر ہوگی آپ ابھی لرننگ پوائنٹ مینز کے لرننگ سٹیج میں آپ ابھی سیکھ رہے ہیں لیکن سیکھتے سیکھتے بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ہم تھاک جاتے ہیں ہمیں لگتے ہیں کہ ہم بہت سیکھ چکے لیکن نہیں بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لگتے ہیں کہ ہم بہت سیکھ چکے لیکن میں ابھی تک سینئر سے ایونکہ جونئر سے اپنی ٹیم میمبر سے اپنے کلائنٹ سے سیکھ رہی ہوتی کہ کونسی ایسی پوائنٹ ہے جو مجھ میں اس جیس کی کمی ہے اور ان میں وہ پوائنٹ یا ان میں وہ بات یا ان میں سکیل بہتر ہے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے پاس آپ سے بہتر سکیل ہے یا اس کے پاس بہتر ٹپس اور ٹرکس ہیں تو آپ جائیں ان سے پوچھیں سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ سیکھیں گے تو آپ مزید بہتر اور کہنے کے جلدی گروہ کر سکیں گے اسلام علیکم ایڈیوان کیسے آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہی بھی پاکستان کے ساتھ اپنی ورکنگ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے سو بیسکلی اس میں امائیما سفترسین یہ لیڈر انٹرین ایڈیو پاکستان سیکن سٹار اچیور تو دیریمیمبرز جیسے کہ آپ کو بتایا جو ماری مائیگڈنگ ایکسپرر سیریز کی کلاس 3 ہے تو فرس کلاس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نیٹوک مائیگڈنگ میں فیلتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بتایا تھا ریمز کیا ہوتے ہیں اور آپ کیسے ہونے سرونگ گنا سکتے ہیں سکنڈ کلاس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے ریمز کو اچیف کس طرح سے کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس کا نٹوک مائکٹنگ کا میں نے کونسپٹ دیا تھا تو آج کی جو مائی تھرڈ کلاس ہے اس میں میں آپ کو اگین نٹوک مائکٹنگ کا ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ نٹوک مائکٹنگ کیا ہے اور سیکنڈ میں آپ کو اس کا ایکسپرین کروں گی کہ آپ سامنے والے پرسن کو اپنا بزنس پین کے سران سے شیئر کر سکیں اب اس میں میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو کیسے کیسے دیٹیل تینی ہے کہ ای بل ایسی کمپنیاں یہ ہے نہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ سامنے والا جو بھی پرسن اسے آپ نے بات کس انداز میں نہیں ہے کس طرح سے کرنی ہے اچھا اور میں نے نوٹ کیا کہ بہت چارے ممبرز کچھ خاص انٹرس نہیں لے رہے اس سیریز میں the reason behind is that کہ وہ کہتے ہیں ہمیں بتا ہے ہمارے دریمز کیا ہمیں بتا ہمیں ہم نے کس طرح سے سٹرانگ بنانا ہے کیسے اچیو کرنا ہے ہمیں نٹوک مائکٹنگ کا بتا ہے ہمیں یہ بھی بتا ہے اتنا کام ہے جتنا لرن کرتے ہیں اتنا کام ہے کیونکہ اتنی واشفیل ہے کہ اس میں آپ ساری زندگی لرن کر دے رہے ہیں پھر بھی آپ اس کے 100% تک نہیں بہن سکتے اور ہی بات کہ ہمیں سب پتا ہے تو دیکھیں ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا کچھ پوائنٹس اس نے سہی بتا ہوں گے میں بھی کچھ مستیک ہو گئی ہو یا کچھ نہ بتا ہوں کیا پتا کہ کچھ پوائنٹس ایکسٹرہ میں بتا دوں جو آپ کو اندر نہ بتا ہوں جو آگے ان فیوچر آپ کو ہلپ آؤٹ کریں ٹھیک ہے تو اس لئے کبھی بھی ان چیزوں کو اگنور نہ کیا گئیں اور سیکنڈ یہ سیریز میں اس میں میرا کوور فوکس ای بیل پاکستان نہیں ہے بلکہ نیٹ ورک مائکٹنگ ہے کہ اس فیلڈ میں آپ نے کیسے کامیاب ہونا ہے میں نے ای بیل کا نام نہیں لیا آپ کو بھی بتا ہوگا سیشن میں میں نے نیٹ ورک مائکٹنگ بولا ٹھیک ہے تو آپ کو سیکھنا ہے اپنا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا ہے تاکہ آپ آگے کامیاب ہو سکیں کیا آپ خود انٹرسٹ ڈیویلپ کریں گے خود سیکھنے کی آپ میں چاہت ہوگی تو آپ کچھ کر سکیں اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے یہ تو مجھے پتا ہے اب مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ کو سب پتا ہے تو آج تک آپ اس لیول کی کامیابی آپ کو کیوں نہیں ملی جو آپ کو ملنی چاہیے اسے میں میںوں سا کلاس ہتھ رہی اور آج اگر آپ کو واتنٹ وکرانی مسئلنا ہے یعنی نیت وکرانی پکٹنگ کیا ہے اس کا مزید دیوی سمجھ گئی جی کل میں نے کچھ دیویلپس تک کچھ اگزامپلس کے، اگر اینس کھتر ہو ایک سنو بول کی سمجھ گئی اور آج میں نے اسکو اپ کو سکتا ہے تو آپ مجھے اب بات بتائیں کبھی آپ کے ساتھaf ہوا ہے کہ کوئی آیا اس نے بولا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو آپ نے بھولا جا کہ آپ من یہ کام کرتے ہیں تو آپ نے کام کرتے ہیں اور آپ کام کیا کرتے ہیں سارہ کرتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں بتا ہوتا ہم نیٹ worک مرگن میں کیا کرتے ہیں میرا کام کیا v4 لیں گرفت vậy کہ هر و orada دو دوں ر Angie یاと思います بہتو ہوتا ہے جو تعریف کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں拎 جو تعریف کرتے ہیںabilیہ ہے پہلے ہمudiوں سامنے froml پہلے ایک ہتے سے اسی کی تاریف کی جاری ہے وہاں کا کھانا بہت اچھا تھا تو کبھی جا کے فرائے کرو پھر اس نے جس سے اس کی تاریف کی تھی وہ بندہ چلو کہتا ہے ہاں چلو یار رائے کرتے ہیں تاریف کریے اس نے اس کو بھی کھانا بہت پسند ہے اس نے آگے پر کسی سے تاریف کی اس طرح ہر کسی کا پوری ایک چین بندگی آپ ہر کسی کو بتاتے گئے کہ اس رسٹرون میں جا کے جا کے فرائے کرو تو پہلی کردگری میں تو یہ لوگا آتے ہیں آپ پاس آتی ہے دوسری کردگری کی تو دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک بندہ کسی کمپنی کے ساتھ وقت آ رہا ہے اب اگر وہ اس کمپنی کی پروڈکٹس کی مائکٹنگ کرتا ہے اس کی سیلز بڑھاتا ہے تو اس کو اس پر ارنگ ہوتی ہے یعنی وہ کمپنی اسے پر ارنگ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پروڈکٹس کی مائکٹنگ کر رہے دوسرے ہی سٹرے کے لوگو ہوتے ہیں جو ارنگ کرتے ہیں اس کے بدلے میں تعریف کرتے ہیں اس کے بدلے میں ارنگ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ آپ اس طرح سے اقلی والے اکلی والے قلعینٹ کو سامنے والے گایٹ کرو گے گوڑا پلائن شیئر کرو گے آپ اس میں اپنی کمپنی کی تعریفیں ہی 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 بہت اچھی کمپنی ہے یہ وہ ٹھیک ہے ہر طرح کی اس چیز کے لئے تاکہ وہ جوائن کر لے آپ کا چکے ہیں آپ نے ش우ہر میں ترک پہ آپ کے اچھے کمپنی کی تعریف کریں آپ نے اپنی کمپنی کی تعریف ہی 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 ہونrada آپ کو بہت اچھا ہے اپنی ارنگ جنرے انشاء ک Sachen اگر آپ کو یہ تعریف اچھے سے انشائم ہو جائیے تو آپ کے ساتھ وہ ممایر سے pujائن ہوں گے اور وہ تعریف ہونگے تو اس کے بدلے میں کیا ہوجا آپ کو ہی فائدہ ہوگا لیکن آپ جوائن ہو چکے آپ اس چیز کو کمپنی کے آنے کے جا کہ تاریف کرنیے اور اگلے کو بھی ہوتا ہے وہ بھی کام کرے کوئی اپنی مجبوری نہ بنا لو کہ میں نے ممبر ارکنے جب یہ سوچ ہوگی آپ کے ماند میں کبھی بھی کوئی آپ کے ساتھ جوائنی ہوگا جب آپ یہ سوچ کرو گے کہ نینے اپنی ارنگ جنریٹ کرنیے سے آپ اپنے ماند میں یہ چیز رکھو کہ جس طرح سے میں ارنگ کر رہا ہوں بس مجھے یہ چاہتا ہوں اپنی ویلیو کو پہچاننا جاننا سکھیں اپنی ویلیو کو منوانا سکھیں آپ ڈیامنٹس ہیں آپ جوائن خود ہوئے آپ نے کمپنی کی سیل بڑھائی آگے سے آپ نے اپنی پوری کمیونٹی بنائی آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنی ٹیم بنا سکتا ہے بے شک آپ نے ایک ممبر بھی آئٹ کر لیا تو پھر بھی آپ کسی سے کام نہیں ہے کیوں کیونکہ بہت سائے لوگ ہیں جو وہ ایک کرنے سے بھی بہتا ہے آپ نے سٹارٹ اپ چولیا تو اپنی ویلیو کو جانے کہ آپ چوائننگ کروا رہے ہیں آپ کمپنی کی مارکٹنگ کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ اپنی پوری کمیونٹی بنا رہے ہیں آپ میں اتنی ایبیلیٹی ہے کہ آپ ٹیم بنا سکیں ٹھیک ہے تو اس لئے خود کو مانے کہ ہاں ہم واقعی میں ڈیامنٹس ہیں اپنی پاور کو پہچانے ٹیم بک کی پاور کو پہچانے اس کمیونٹی کی پاور کو پہچانے اپنے پاور کو پہچانے اور اتنی بڑی کمیونٹی اپنی بڑی ٹیم آپ بھی بنا سکتے ہو جب آپ آپ کنسٹنسی سے ورکنگ کر ہوگے اور یہی باور ہوتی ہے کنسٹنسی کی کہ آپ اگر دو تین سال یا ایک دو سال ہی لگا لو لگا دار کنسٹنسی سے ورکنگ کرتے رہتے ہیں اور مستقل مزاجی سے کام کرتے ہو تو پھر جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اتنا کوئی بھی بزنس آپ کو پچاس سال میں نہیں دے سکتا بزنس آپ کو سف پانچ سال میں دے سکتا ہے جو آپ یہاں سف پانچ سال میں ان کر سکتے ہو تو دیکھیں بہت ہی فیمیس کوت ہے آپ سپنے سونا ہوگا team work is dream work اس کا یہ مطلب ہے کہ team work ایک ایسا کام ہے جس کے تو آپ اپنے سارے dreams پورے وار سکتے ہو آپ نے سارے goals عجید کر سکتے ہو ایسا ہے کہ دیکھیں network marketing میں آپ کو اگزامپل دی یہ بھی تو team work ہے آپ اپنی community بناتے ہو اپنا پورا ایک network بناتے ہو اپنے ایک team بناتے ہو آپ اس team کے ساعت نہیں کرتے ہو آپ نے اس طرح جانا ہے آپ نے اس طرح اس طرح سے پڑا آپ نے اپنے سارے چیز نہیں ہونی چاہیے اپنے لئے ارنگ کرنی آپ نے اپنے لئے اپنے لئے اپنے لئے اپنے چیز پہلے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سٹورنٹ ہے تو میں اس کو اس کابل بنا سکوں کہ وہ خود کچھ ارن کر سکے جتن بھی منتھلی اس کے فیز وگر ہوتی ہے کچھ پہے کر سکے دوسروں کا فائدہ سوچھو آپ کا فائدہ خود ہی ہوگا تو دیکھے جو بھی پرسن آپ کے پاس ریٹیلز کے لیے ہوتا ہے پس لی یا وہ کوئی ہاؤس فائف ہوں گی یا وہ کوئی سٹوڈنٹ ہوگا یا پھر کوئی زور پر لیر ہوگا کچھ بھی ہوگا تو آپ نے اس سے اسی کی طرح دل کرنا اگر وہ کوئی job کرتا تو آپ نے اس سے جو پرسن کی طرح دل کرنے تو آپ نے اس سے اس سٹوڈنٹ کی طرح دل کرنے اس طرح دل کرنے اور اس میں اس کے سامپل میں آپ کو دیکھوں کہ ایک سٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کیا گام کرتے ہیں آپ نے اسے کہنا ہے میں سٹوڈنٹ کی ہلپ کرتی ہوں پھر وہ آپ سے پوچھے گا کیسے آپ ہلپ کرتے ہیں آپ نے بتانے ہیں کہ میں سٹوڈنٹ کی طرح دل کرتی ہوں کہ وہ خود خود منتلی 50 to 60 thousand easily earn کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ مطلب ٹائم پھئر کینوکے باہت کرنے کے طریقے تو دیکھیں آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ Nightwalk supplying کیا ہے اور آپ نے ممبر کو کس طرح سے کس طرح سے علیہ کرنی ہے کس طرح سے ڈانے چھوٹا بتانے ہیں اور اس سے بات کرنے ہوگا اور ان سے اسے فرنگ ست کرنے ہوگا اس جس میں آپ کو کمید کر دی ہے اس کے لیوالا کسی کا کوئی question ہے یا کوئی point آپ اپنے کے لیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کر سکتے ہیں اور آج اور کل کے دن میں میں تھا جو ہمارا کو فکستہ ہو تھا کہ what is network marketing یہ چیز ہم نے اچھے سکلا کیا ہے اس کو لیپی ہم نے سکا ہے اب نیکس پھر جو پھر خورت کلاس ہوگی اس میں مارا topic کوئی دفرن ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لگا ہوگا سب کچھ سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس سب ہم اپنے فورد سیشن میں ملیں گے لاثرز ابھی تک کے لئے اسلام نیکو میرون کیسے آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے بیل پاکستان کے ساتھ اپنے ورکیم کو بھرپور سری کیسے انجوائی کر رہے ہوں گے سو دس از میو محمد سفترسین اپنے ورکیم کو بھرپور سری تو دیر دیر میبرز جیسے کہ آپ کو بتا ہے آج ہماری مارکٹنگ ایک سیریز کی کلاس 5 ہے تو پہلے ہم نے کچھ کچھ دسکس کیا ہے جس میں میں مین چیز جمن ہے جس پہ فوکس کیا لاسٹ 2 days میں وہ تھی نیتورک مائکٹنگ تو آپ کو نیتورک مائکٹنگ کے دی پی سب کچھ سمجھ آگیا کہ نیتورک مائکٹنگ کیا ہوتی ہے تو آج ہم بتائیں گے آج میں آپ کو آج کی سیشن میں یہ بتاؤں گی کہ بیسٹ ویسٹ سٹارٹ یو نیتورک مائکٹنگ بزنس یعنی کچھ بیسٹ طریقے بتاؤں گی جن کے تو آپ اپنا نیتورک مائکٹنگ کا بزنس سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں تو ٹریننگ کو آپ سب نے کمپلیٹلی لیسن کرنا ہے ہوپسو یہ ٹریننگ آپ سب کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی تو لیت سٹارٹ اچھ دیکھیں بہت سائی لوگ آپ کو جو آپ کو کہیں گے کہ نیتورک مائکٹنگ کا بزنس سٹارٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا آپ مجھے بتاؤ سکتے ہیں تو کیونکہ وہ کہیں گے کہ مجھے در لگتا ہے کہ میری ٹیم نہ بنی میری کمیرین نہ بنی مجھ سے ممبرز اید نہ ہوئے تو میں کیا کروں گا تو آپ نے بتے کیا کرنا ہے آج میں آپ سے یہی چیز رسکرنے جا رہی ہوں بیسٹ ویے اس بیسٹ ویے ہم آئے پاس 4 پوائنٹس آتے ہیں وہ 4 پوائنٹس آپ نے ان سے شیئر کرنے وہ 4 پوائنٹس آپ نے خود بھی سمجھنے وہی 4 پوائنٹس آپ نے اپنے ممبرز کو بھی شیئر کرنے آپ جس جس کو وہ 4 پوائنٹس بتائیں گے تو اس کے لئے نیتورک مائکٹنگ بہت ایزی ہو جائے گی اس کو ایک کلیر راستہ مل جائے گا کہ کیا طریقہ ہے کیسے ہم اپنا خود کا نیتورک مائکٹنگ کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرس سٹپ کے اگر بات کریں فرس سٹپ میں آپ کو ایکسپلین کروں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے سٹپ 1 is P3 of the company اب بہت سارے لوگ یہی چیز سوچ رہوں گے کہ یہ P3 of the company کیا ہے یعنی P3 کیا چیز ہے تو دیکھیں P3 یعنی Profile Product Plan یہ ہمارے پاس P3 آتا ہے Profile کیا ہوتی ہے سب سے پہر میں آپ کو بتاتے ہوں ٹھیک ہے کمپنی کی پروفائل یعنی کہ کمپنی کبنی کمپنی ریجسٹر کب ہوئی کمپنی کی اونر کون ہے کمپنی کا ہیڈ اوفیس کہاں پر ہے کیا کمپنی اف پیار سے ریجسٹر ہے کیا کمپنی کا کوئی سرٹیفیکیٹ ہے کیا کمپنی کا سکور کتنا ہے اس کی برانچز کتنی ہے یہ کس کنٹری میں ورکنگ کر رہی ہے کتنے کنٹریز میں ورکنگ کرتی ہے یہ سب جو چیزیں آتی ہیں یہ آتی ہیں پروفائل میں پی 3 میں 3 چیزیں آتی ہیں پروفائل پروڈک پلان اور ان میں سے پروفائل میں جو بھی آپ کو چیزیں بتائیں یہ سب آتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی میمبر آتا ہے وہ آپ سے کمپنی سے کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی پوچھتا ہے آپ نے اس کے کوئی بھی ختم ہونے سے پہلے اس کو آنسر کرنا ہے اچھا دیکھیں چیز آتی ہے کمپنی میں دو پروڈک سلنگ ہے اور یہ کہ ماں پاس آتی ہے نیٹوک میکنن بیشک آپ نیٹوک میکنن بیشک آپ لیکن کتنے لوگ آئیں گے جو آپ سے کوئی بھی پروڈکٹرن تو آپ کو چیز بھی پتاؤنی چاہیے کیونکہ بیشک آپ وہ پروڈکٹرن لیکن آپ اسی کمپنی میں پروڈکٹرن تو آپ کو یاد نہیں ہوتے تو آپ دیلی ایک پروڈک لیں اس کی کمپنی کی اتنے پروڈکٹرن کتنی بھی آپ ان میں سے دیلی ایک پروڈکٹرن کتھ 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 مطلب اس کی پروڈکٹرن کتھ سب کتھ کتھ آپ پتا آنا چاہیے اگر آپ سے کوئی بھی ممبر کوئی بھی پرشن دسنا کتھ تو آپ اس کا آنسر دے سکیں پروڈکٹرن آمین کتھ پروڈکٹرن کے پروڈکٹرن لان سمیت پروڈکٹرن چاہیے پروڈکٹرن دسنا پروڈکٹرن اگر آپ پروڈکٹرن سب جب سب پروڈکٹرن کے بعد آپ پروڈکٹرن چاہیے دسنا اس اس کو بہت اچھی طرح پر آجائیں گے کہ اس کو سمجھ جائے اچھی طرح سے تو اس کا اٹھومیٹکلی آپ کے ساتھ بیلڈ پوچھا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے لے گا تو آپ نے کمپنی کا پلان آپ کو خود کو بھی پروپرلی بتا ہونا چاہیے اور آپ نے سامنے والے پرسن کو جو آپ کے ساتھ ممبر آتا ہے اس کو بہت اچھی طرح وہ پلان آپ نے شیئر کرنا ہے اور سب کچھ ایک ساتھ نہیں بتانا مطلب جیسے ہم وائسز کرتے ہیں تو پہلے آپ پہلی وائس میں کمپنی کا انٹروڈکشن بتائیں کہ کب بنی بکر اگر اسی طرح سے لائن وائس بتاتے ہیں تو اس سے یہ ہی ہوگا کہ اگلے کو یہ بھی فیل ہوگا آپ کو کمپنی کا پلان پر پتا ہے اور اس کو بھی پروپرلی سمجھ آ جائے گی جس کے درہو آپ کے ساتھ ایزیلی جوائن کر لے گا سٹیپ 2 ہمارے پاس آتا ہے پریکٹس آف سکلز یعنی کہ کچھ ایسی سکلز جن کے آپ کو پریکٹس کرنی ہو دیا ہوں میں آپ کو کرواؤں گی آگے اسی مارکٹنگ سیریز میں ٹھیک ہے ہماری ایر کلاسے ہیں نیکس کلاسے میں آپ کو اس کی پریکٹس کرواؤں گی اگر آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کر ساتھیں اور میرے ساتھ بھی آپ اچھے سکر لیں گے تو دیکھیں یہ جو کچھ سکلز ہیں جن کے آپ کو پریکٹس کرنی ہو دی اس میں ہمارے پاس فرست آتا ہے انبیٹیشن سیکنڈ ہمارے پاس ہے پروسپیکٹنگ اور اسی کے اندر ہمارے پاس آتا ہے لیڈس جینریشن تھرڈ ہمارے پاس ہے پریزنٹیشن فورت ہمارے پاس آتا ہے فالو اپ نمبر فائیو ہمارے پاس آتا ہے عبجیکشن ہانلنگ نمبر سکت مارے پاس آتا ہے کلوزن یہ کچھ ایسی سکلز ہیں جن کی آپ کی پریکٹس ہونا ضروری ہے جو آپ کو اچھے سانی چاہیے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی سکسسفل ہونے کے لیے یہ سکسکلز آپ میں ہونا بہت ضروری ہے تو اس کی پریکٹس میں آپ کو کرواؤں گی پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ یہ سکسکلز ہیں ان کا مطلب کیا ہے کہ کونسی سکلز بہت سائے لوگ آپ لوگوں میں سے یہ کام کرتے ہیں کہ میسجز کر دیتے ہیں ممبر سکر کہتے ہیں کہ ہم نے انویٹیشن دے دیا یہ ہوتی ہے انویٹیشن ڈی کھائی جو آپ نے انہی پے بقیادہ دین نہیں ہے پروپلی آپ نے انہی قائد کرنا وہاں پر انویٹیشن کے ٹائم آپ نے پلان نہیں شیئر کرنا بلکہ آپ نے انویٹ کرنا دن آپ نے انہیں بولنا ہے کہ آپ نے آپ کو پیانچے کرتے ہیں اگر وہ ان اپنا انٹرست شو کرتے ہیں یہ چیز انویٹیشن ہوتی ہے جس میسج چھوڑ دینا کہ بس ٹھیک ہے کہ ریپلائے آج ہے تو دیکھ لیں گے تو میں نے انوائیڈ کر دیا ممبر کو اس کو نہیں کہتے انوائیڈیشن اور سیکنڈ سٹپ ہمارے پاس آتا ہے پروسپیکٹن یعنی کہ لیڈس جنریشن یعنی کہ جتنے زیادہ آپ ممبر لائیں گے جتنے زیادہ آپ کی کونٹیک لیس پر ہے کہ جتنے زیادہ لوگ آپ سے دیٹیل لیں گے آپ سے گائیڈنس لیں گے جتنے زیادہ لوگوں کو آپ انوائیڈیشن دیں گے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ہم گلتے ہیں ہماری لیڈز ہیں یہ ہوتی ہے لیڈز جنریشن یعنی آپ لیڈز جنریشن یعنی کیسے آپ کو ممبر مل سکتے ہیں میں جوائن کرانے کی فیلال بات نہیں کری وہ آپ کو پہلے بھی گائیڈ کر چکمی ہوں اس طرح سے آپ نے انہیں پلان شیئر کرنا ہوتا ہے کیسے جوائن کرانے کیسے ان کے پاس دینے ہیں فیلال جو میں بات کری ہوں وہ یہ ہے کہ ممبر آئیں گے کہاں سے آپ کے پاس اچھا تو دیکھیں next step جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے presentation یعنی کہ آپ نے جب آپ کسی کو کسی بھی ممبر کو پلان شیئر کرتے ہیں کوئی ممبر آپ سے details لینے آتا ہے اس کو کس طرح سے آپ اس کے سامنے خود کو پریزین کیسے کرتے ہیں اپنی کمپنی کو آپ کس طرح سے اس کے سامنے پریزین کیسے کرتے ہیں پلان کس طرح سے آپ اس کے سامنے پریزین کیسے کرتے ہیں یہ سبات ہے پریزینٹیشن میں آپ کو کس طرح سے پریزین کرتے ہیں میں نے آپ کو لاس شیئر میں بتایا تھا لوگ جو ہے کمپنی کی پروڈٹس بائی نہیں گٹھتے وہ آپ کو بائی گٹھتے ہیں آپ کو بائی انسنس نیڈیٹیٹیو میں اپنی لینا کہ جو دوسرا لوگوں کو خدید نہ ہوتا میں کوئی بولی ہوں کہ دیکھیں ان کو آپ سے ہی بتالتے ہیں ان کے لئے سب سے اہمیت کی حامل جو انسان ہوتا ہے شخص ہوتا ہے بخور جو آپ ہی ہوتے ہیں تو آپ نے اسے اچھی طرح سے گائید کرنے ہر چیز پریزین کریں آپ نے سینئرز کو آپ پوزیٹیو میں ہر چیز پریزین کریں سینئرز کو اچھی طرح سے پریزین کریں اس کے سامنے خود کو کمپنی کو کمپنی کا پلان کمپنی کی پروڈٹس a to z ہر چیز ٹکیا پوزیٹیو آپ کی پریزیٹیشن جتنی اچھی ہو گی سامنے والا بندہ خود ہی آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اچھا تو دیکھیں ایک حوال میں جمعاستے ہیں کہ آپ نے اس میں حوال میں جائیں ہے وہ جائیں اور آپ کو عمید کرنے سے ایک ترنی ہلیں بھی ان کے ساتھ اچھا ریلشن بھی لگتنے ہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ باتتشاہ لگتنے ہیں پہلا جو چیز آتھی ہیں وہ جلیشن بنے گیا آپ کو جائی اچھا ریلشن ہوگا ان کے ساتھ ان کو سمجھ نہیں بھی آئے کہ انし stel کو آپ پر کریں اور آپ ستابع سمجھ کریں اور اس کے ساتھ آئیے آپ نے اچھا سب کو آیا کرنے ہیں ان کو دیلی 20-30 منٹس آپ نے دینے سیشن کے بعد آپ نے انہوں نے اچھا اور نیکس میں پاس آتا ہے objection handling دیکھیں کوئی بھی جب میمبر آپ کے پاس آتا ہے obviously وہ بہت سے چیزوں پر objection کرتے ہیں بہت چارے ان کے ایشوز بھی ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھنی آرہی ہوتی آپ کو اس کو کس طرح سے sold out کریں تو دیکھیں اگر آپ کو objection handling آتی ہے کیس طرح سے کرنی ہے کس چیز کو کس طرح سے handle کرنی ہے کس objection کو کیسے اگر تو آپ کو objection handling آ جاتی ہے تو network marketing یہ بسنس ہے یہ آپ کے لئے ہی بنا پھر آپ کو نہیں روک سکتا اس میں گروہ کرنی سے جتنا چاہو پھر آپ اس میں مرضی گروہ کرو کوئی مشکل کام نہیں ہے objection handling میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی اپنی next classes میں آپ نے اس طرح سے ہی ہر آنے والی ممبر کو guide کرنا ہے teach and train کرنا ہے network marketing انشاءاللہ آپ لوگ اس طرح سے بہت کامیاب ہو جائیں گے لیکن آپ کو objection آپ کو اپنی پرسنلی سے پریکٹس کریں اچھا تو closing ہے یہ بہت چھوٹی چیز ہے مطلب کہ یہ objection handling سے لیٹ کرتی ہے کہ آپ نے اچھا اگر آپ کو guide کرنا ہے کہ اسی دن آپ نے closing کرتی اس نے پر اکر دیا آپ کو اور اس کا account activate ہو گیا بس پھر مزے یہی چیز آتی closing ہے تو یہ objection handling سے لیٹ کرتی ہے کہ جتنے اچھے آپ اس کا objection handle کریں گے جتنے اچھے اسے guide کریں گے جتنے اچھے اس کے اچھے اس کے اچھے اس کے اچھے اس کے ساتھ کوشش کریں گے وہ اتنا ہی جلدی آپ کے ساتھ join کرے گا اور جیسے join کرے گا تو that is closing کہ آپ نے کام کر لیا اپنا ٹھیک ہے اچھا ثرد سٹپ ہمارے پاس ہے understanding process یہاں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ اس کا process سمجھنا سبجھنا یہاں پر بھی آپ نے اسی طرح سے کام کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے پروسس سمجھنا اور دوسرے کو سامنے والے کو سمجھانا ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کا ایک سمپل سمجھاتی ہوں کہ ایک بچہ اس کے ہاتھ نہ بات تھما دو اس کو پکڑا دو کہ میں دس بول سکرماؤں گا اور تم نے نہ کھیلنا ہے ٹھیک ہے اس نے کبھی کھیلا ہی نیا گرکٹ تو اس کو کیسے پتا کیس طرح سے بول ہٹ کرنی ہے اس سے ایک بھی بول ہٹنی ہوگی ٹین میں سے چلو سیئے پھر آپ اس کو بولتے ہو چلو خیر ہے یہ دس نہیں اور دس کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دس پہ ہو گئی ٹھیک ہے ہلکا سٹچ ہو گیا کسی ایک بول پہ ٹھیک ہے اس نے پریکٹس کرتے 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 اس کی آلماسٹ ففٹی بولز ہو گئی ہیں اب ففٹی تو سیبنٹی بولز میں اب آپ اس کو بولتے ہو کہ چلو اب آپ کو دس اور کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ نے پھرنا ہٹ پھرنا آپ یہ چیز نہیں سکے سکتے کرتے ہیں فور بولز پہ چوکہ زرور لگائے گا کیوں کیونکہ اس کی پریکٹس ہو چکی ہے پیچھے وہ آلماسٹ سکتی سیبنٹی سیبنٹی بولز کھل گیا ٹھیک ہے آپ نے بس hard work بھی نہیں چھوڑ آپ نے مہیند کرتے رہنا آپ کس کرنی گائی آپ کس ریزر ملیں گے میمبر آپ کس آئیں گے کیوں ابھی آپ کس 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 پولیش پولیش آپ کس 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 سکتے ہیں کہ میں لوگوں کو invitation دی لوگ کو invite کس 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 لوگ خود ایک وقت اگر آپ مہیند کرتے ہیں کہ لوگ خود ترسیں گے آپ کے بزنس کو جوان کرنے کے لئے کہ آپ جوان کروا دو آپ کبھی وقت آئے گا کس 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 مہیند je مہیند وقت 2 مہیند uder وقت اگر آپ چار گھنٹے میں دو میمبر جوان کراتے ہو تو آپ دو گھنٹے میں دو میمبر جوان کرو یعنی ٹائم کم کر دو ورکنگ زیادہ کر دو آہستہ آہستہ ہی چلنا آپ کو ہارڈ ورکنگ کرنا ہے آپ کو لائف میں کامیاب ہونے کیلئے آپ کو بہت ہی فاسٹ چلنا پڑے گا مرنہا یہ دنیا بہت تیز ہے یا تیزی سے آگے نکل جائے گی تو اگر آپ خود کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا آہستہ 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 بھرکنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے ابھی سے اپنا ٹائم ٹیبل سٹ کریں اس ٹائم ٹیبل کے قرنگ کریں جب آپ کو ٹائم ٹیبل ہوگا اس کی قرنگ آپ کام کریں گے تو آپ اپنی بہت ہیارے گی کیونکہ آپ کے ٹارگیٹ سٹ ہوں گے آپ کے گول سٹ ہوں گے اور پھر آپ کا دل بہت یہ ہی کہہ گا کہ بس مجھے往ہ مجھے اچیف کر کے رہنا ہے پھر آپ کر لیں گے اچھا تو دیکھیں یہ جو 4 steps میں نے آج آپ کو سمجھائے ہیں ہوپ سو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے یہ 4 steps فولو کرنے ہیں اگر آپ یہ فولو کرتے ہیں تو نیٹوک مائکٹنگ بزنس میں آپ بہت آگے جائیں گے بہت سکسس فول ہو جائیں گے تو اس کو اگنور کبھی نہیں کرنا کہ یہ سمپل سی بات ہے کوئی سمپل سی بات ہے نہیں اگر سمپل سی بات ہوتی نا اگر آپ کو آتی ہوتی تو آج آپ بہت آگے ہوتے ابھی تک آپ کیوں بیٹھے ہیں اسی ورے سے بیٹھے ہیں کہ آپ سیکھتے ہی نہیں ہیں آپ کے طرح میں سب آتا ہے دیکھیں سیکھنے سے ہی آتا ہے اور آپ سیکھتے ہی نہیں ہیں تو بغیر سیکھتے ہی نہیں آتا ہے کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے first learning then remove the L and then it means earning ٹھیک ہے تو یہ چیز میں آپ کو سمجھا دی ہے اس کے لیوہ آپ نے خود کو her time 24 hours motivated رکھنا ہے یعنی کہ جب آپ کسی member سے بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اتنی اچھی طرح guide کرنا ہے ایسے energetic ہو کے اس سے بات کرنی ہے اس کو واقعی میں پتہ لگے کہ واقعی میں آپ نے working کا ویجیز پر ہے واقعی میں آپ کی سی ایسے platform پر work کر رہے ہیں کہ جو اگر وہ منت کا ایک لاگ بھی کماتا ہے تو آپ کے ساتھ جو ایک بزنس مجھے جس میں یہ کام کر رہے ہیں دو سے دین لاگ اس سے بھی زیادہ دی سکتا ہے تو آپ نے اس طرح سیکھلے person کو guide کرنا ہے یہاں تو کسی کا کوئی ریکل کریں اور انہی کو follow کرتے پر اپنے member کو guide کریں تو میں یقین سے آپ کو کہتی ہوں کہ وہ member اسی دن آپ کے ساتھ جوائن کرے گا اسی دن نہیں بھی جاتا ایک دو دن میں جوائن کرے گا اس سے زیادہ وہ ٹائم نہیں لگا اگر آپ یہ سارے سپس فولو کرتے ہیں تو اگر training سے لیٹھ کسی کا کوسٹین ہے کچھ کلیر نہیں ہو آپ کو یا کوئی پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شوڑلی کر ستے ہیں تو گروپنا میں 10 minutes کے بعد open کروں گی 9 o'clock تو آپ سب نے 11 o'clock تو آپ سب نے اپنے reviews last میں شیئر کرنا ٹھیکیا تو آپ کو سب سمجھ آئی ہوگی clear ہوگا آپ ملتے ہیں اپنی next class میں 6 session میں تو ابھی تک کے لیے اللہ حافظ